تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا دنیا میں آنے کا اور نبی بنائے جانے کا ایک تو مقصد کیا ہے جو صاف ہے ہم کو معلوم ہے اللہ نے جو اللہ کے رسول اللہ کیوں بھیجا تاکہ وہ دنیا کے تمام جو معبود آنے باطل ہے اس کو اس سے جو ہے پاک کر دیں اور سب کو شرک سے بچائیں اور سب کو توہید کی دعوت دیں اور ایک اللہ کے طرف بلائے اور اس کی عبادت کرنے لوگوں کو لگائے ایک تو یہ مقصد تھا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا کہ نفس کو پاک کرنا یہ بھی جو ان کا مقصد کے اندر سے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کا یہ نبوت کے اندر سے اور اس کے تعلق سے قرآن میں بھی اللہ نے فرمائے کہ اللہ نے احسان کیا اہلِ ایمان پر کس پر یعنی ہم پر احسان کیا جو ایمان لائے ان لوگوں پر احسان کیا کہ انہوں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جو کیا کرتا ہے کہ جو انہیں اخلاق کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے ان کو جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے کیا کرتا ہے وہ اس کو بھیجا تم ہی میت سے اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے وہ ان کا تسکیہ کرتا ہے یعنی ان کی نفس کو پاک کرتا ہے اور باطل سے پاک کرتا ہے اور اچھے اخلاق ان کے اندر پیدا کرتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ نے ان کے تعلق سے فرمایا اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اس سے پہلے ان کا یہ حال یہ تھا کہ وہ گمراہی میں پڑھے ہوئے تھے کہ سب لوگ اس سے پہلے جب ہم نے رسول نہیں بنایا تھا اس سے پہلے سارے کے سارے لوگ گمراہی میں پڑھے ہوئے تھے تو یہاں پر ایک معنی کیا ہو گیا کہ صرف یہ کہ آوائیت پڑھ کے نہیں سناتے ہو کیا کرتے ہیں کہ ان کو وہ ان کی نفس کا تسکیہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کا کام تھا تو یہاں پر تین کام بتائے گئے اس آیت کے اندر تین کام آئے ہیں تین کام کیا ہے کہ ایک آیت پوچانا اور لوگوں کی تربیت کرنا اسی طرح ان کو بہتر انسان بنانا دوسرا کام ان کو بہتر انسان بنانا اور ان کو علم سکھانا بلکہ پوچانا نہیں ہے بلکہ ان کو کیا کرنا ہے سمجھانا بھی ہے اس سے پوچا کے چھوڑنے ہی دینا ہے ان کو سمجھانا بھی ہے اور یہ آپ کا کام سے پوچانا نہیں ہے بلکہ کیا ہوتا ہے سمجھانا بھی ہے اگر ایک قرآن میں بھی آتا ہے کہ نبی آپ کا کام صرف اسی پہنچا دینا ہے اب بعض وقت ہم کسے لوگوں سے کہیں کہ نئی نئی پہنچانا نہیں ہے اس کو سمجھانا بھی پڑھتا ہے تو کہیں کہ نئی نئی پہنچانا کافی ہے اللہ نے کہے دیا قرآن کی علم لیکن اس آیت کو بھی تو دیکھیں اس پہ بھی تو نظر ڈالنا پڑے گی کہ یہاں کیا کہا کہ نبی جو تمہیں میں سے چون کر ہم نے بھیجا وہ کیا کرتا آیت پڑھ کر سناتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ یہ زکیم کے ان کی نفس کا تسکیہ کرتا ہے ان کو وہ پاک کرتا ہے تو یہاں یہ کام بتائے گئے وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے یہ بھی تو کام ہے اگر ہم صرف اس پر ہی تکیہ کر کے بیٹھ جائے نہیں پہنچانا ہے تو اسی پہنچا دیا بات ختم ہو گئی ہم نے پہنچا دیا بتا دیا کسی کو پکڑا سنا دیا سور فاتحہ سن کو سنا دی پہنچا دیا اب تم جانا تمہارا کام جانے تو اسے نہیں ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے بعد میں کیا ہے کہ اس کو ہم سمجھ میں آیا نہیں سمجھایا اور اس کے بعد میں اس پر نگھا بھی رکھنا کہ بھئی یہ پھر بھٹک تو نہیں گیا یہ گلت تو پھر نہیں جا رہا ہے تو اس کو صحیح انسان بنا کر بھی رکھنا اس پر اس کو جمع کر بھی رکھنا اس کو سمجھانا بھی ہے تو یہ ہمارا کام ہے تو بہترین ایک انسان بنانا یہ بھی کام ہے اب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسا کس کے ساتھ کیا صحابہ کے ساتھ نہیں کیا سارے صحابہ کو انہوں نے ساری گلادت سے پاک کیا جو ان کے اندر عقیدے کے بگاڑ تھے عبادت کے بگاڑ تھے سب کو انہوں نے پاک کیا ایک بہترین انسان بہترین اخلاق کو ان کے اندر پیدا کیا پورا سمجھائیں اس کے بعد میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ جو قیامت تک جن کا نام باقی رہنے والا اور جنت میں بھی ان کے لئے عالی مقام ہے تو اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اب کیونکہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے لیکن اب یہ سارا علم کس کے پاس میں جو اہلے علم ہے تو مہددسین نے جمع کر کے ہم کو بتا دیا تو اب یہ کام کس کا بچا ہے یہ کام بچائے ہمارا اب یہ کام بچائے ہمارا کہ ہم اب ان چیزوں کو سمجھیں وہ لوگوں تک پہنچائیں اور خود ایک بہترین انسان بنیں اور لوگوں کو بھی اچھا انسان ہم بنائیں یہ اب کس کا کام ہو گیا ہمارا کام ہو گیا تو ہمارے پاس میں بھی اب کیا ہو گئے تین کام آ گئے کہ اللہ اس کی رسول کی بات ہمارے پاس میں آگئے تو کیا کرنا ہے اس کو پہنچانا ہے جو آدمی کے پاس نہیں پہنچی یہ بات اس کو پہنچانا ہے کیونکہ اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری قدبے میں کیا کہا تھا کہ یہ لوگوں گوڑ سے سنو جو جنہا نہیں ہے انہیں بتا دو تو وہاں پر کہے دیا اور اس کو پر گواہی بھی لے لی تب وہ بات ہم کو معلوم ہے اور نہیں معلوم کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کو معلوم ہے اللہ گواہ ہے اور تم سے پوچھے گا کیونکہ تمہارا پاس علم ہے علم نہیں ہے یہ تو بات اللہ کے جس کے پاس جتہ علم ہے اور علم کیا ہوتا ہے عمل اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہوتا ہے علم تو کافی سارا ہوتا ہے ایک آدمی سے پوچھے تو اس کے پاس اتنا علم بولی پورا قرآن کو میں نے تین بار پڑھ لیا ترجمے سے پڑھ لیا سمجھ کے پڑھ لیا ایک تفسیر پڑھ لی ایک بخاری میں نے پوری پڑھ لی صحیح مسلم پوری پڑھ لی لیکن اب اس کو سوچے علم کتنا سارا لیکن کہ اتنا عمل ہے تو پوچھا جانا ہی کہ نہیں تو یہاں پر پوچھا جانا ہے تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم کیا کریں کہ اس کو ہم پہنچائیں وہ پہنچانا صرف نہیں اس کو بھی سمجھائیں بھی وہ سمجھانے کے بعد میں جو اس سے سمجھا ہے اس کے مطابق اس کو بنانا بھی ہے تو اس کے لئے کرنا پڑے گا سب سے پہلے خود کو بننا پڑے گا خود کو بننا ہے پھر اس کو بھی ہم کو بنانا ہے سب سے پہنچائیں